دوستو آج ہم بات کریں گے منرل کینگڈم کی اومیپیتھی کی ایک ایسی جانی مانی دوا جس کے بنا میں کہوں گا اومیپیتھی ادھوری ہے دوستو یہ میڈیسن ایک کافی کامن میڈیسن ہے جس کے بارے میں لگ بگ سب ہی نے سنا ہوگا دوستو اس میڈیسن کا نام ہے کیلکریا فلور دوستو آج ہم بات کریں گے کیلکریا فلور کے بارے میں کیا آخر کیلکریا فلور سپیشلی میں بات کروں گا سکس ایکس کے بارے میں جو ٹیپلیٹ فارم میں آتی ہے اس کو آپ کو کس طرح سے کام میں لینا ہے ایسی کون 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 کنڈیشن ہے جہاں پر اس کو کام میں لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کو پروپرلی لینے کا کیا طریقہ ہے ان سب ہی باتوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے میں ڈاکٹر کلدیف جانگیر جودپور میں ہوں گے میں ہوں گے پہ تھی کنسلنٹ ایک بار فیٹ سے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں سواگت کرتا ہوں دوستو جہاں کہیں بھی آپ کو لگتا ہے کہ باڈی میں اوورگروتھ ہو رہی ہے وہاں پر ٹیومر بن رہے ہیں وہاں پر گروتھ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر لنپ جیسا ایک گانٹ جیسا بن رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھی کوئی فلویڈ سے بھری بھی کوئی سسٹ بن رہی ہے چاہے وہ باڈی میں کہیں پر بھی ہو اسی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کنڈیشن میں اس اوورگروتھ کو تو اس ٹیومر کو ڈیزول کرنے میں اس سسٹ کو ڈیزول کرنے میں یہ جو دوائے جو کی ہومی بیتی دوائے بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے سپیسیوک دوائے اس کے خاص دوائے دوستو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس کے سیمٹم کی تو سیمٹم میں اگر ہم بات کریں سب سے پہلے اگر اوپر سے سیمٹم شروع کرتے ہیں تو باڈی میں اگر آپ کو جو آپ کے کانوں سے اگر آپ کو پرپوریٹڈ یئر ٹرم کی شکیت ہے یعنی آپ کے میڈل یئر میں انفیکشن ہو گیا ہے کان کے پردے میں چھید ہو گیا ہے کان سے اگر آپ کو مواد نکلتا ہے ڈسچارج ہوتا ہے اس کنڈیشن میں آپ کو اس کے ساتھ سنائی کم دیتا ہے ایسی کنڈیشن میں آپ کو کلکریہ فلور بہت اچھا کام کرتی ہے حالانکہ اس کے ساتھ میں اور بھی کچھ میڈیسز ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھی اگر آپ کے ناک کی ہٹی میں اگر ٹیڑا پن آ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھی آپ کو ہمیشہ ناک بند رہتا ہے پرانا جھکاں میں آپ کو ایڈینویٹس بڑھ جائے ہیں اس کے علاوہ آپ کے ٹانسلز جو ہوتے ہیں کرونک ٹانسلیٹس کے شکیت ہے ٹانسلز میں انفلمیشن ہو جاتی ہے اس میں درد رہتا ہے اس میں کافی سویلی آ جاتی ہے آپ کو موکول کے سانس لینے سانس لینے میں پریشان ہی آتی ہے بچوں کے بڑھ جاتے ہیں سبھی کنڈیشن میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھی دوستوں اگر آپ کو آپ کی جو آنکھیں ہوتی ہیں آنکھ کی جو پلکیں ہوتی ہوئے اس پر اگر آپ کو کوئی سسٹ بن گئی ہے کچھ لنپ جیسا بن گیا اس جس کو اگر ایسی کنڈیشن ڈیولپ ہوگی ہوتی ہے اس کو ڈیزول کرنے میں اور اس کے ساتھ ساتھی اگر آپ کو ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھی کورنیا آپس سٹی کی جو شکریہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو ویزن میں آپ کو دیکھنے میں آپ کو دیکھنے ہوتی ہے ویزن کلیر نہیں ہوتا ہے دندلہ بن رہتا ہے ایسی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ کلیر بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو گلے میں اگر گویٹر بن گیا ہے اگر گلگنٹ کی شکیت ہوگی وہاں پر بھی جو لنپ کو ڈیزول کرنے میں بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے ساس آتی اگر آپ کی سکن میں آپ کریکس آ جاتے ہیں آپ کی انگلیاں فٹ جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کبز کی شکیت ہے اگر اگر ایسی جو کنڈیشن ہوگی یعنی جاں گئی بھی کٹ لگ جاتا ہے اس کو ہیل کرنے میں کل کرنے بہت اچھا کام کرتی اس کے خاص دوائے فیش کی اس کے علاوہ اگر آپ ہو گئے ہیں آپ کو مز بہت آگ گئی ہے اس میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھی اگر آپ کی شکیت ہوگئی ہے جو پیروں میں دیکھا ہوگا بڑی 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 موٹی نس ڈبلوپ بڑی ہو جاتی ہے اس میں آپ کو کافی بھاری پن محسوس ہوتا ہے اس کنڈیشن میں بھی کھلکر اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ پورشوں کے اندر اگر ہائیڈرو سیل کی شکیت ہوگئی یعنی ان کے جو ہوتے ہیں اس میں فلویڈ گلیکشن ہوگئی ہے اس کے علاوہ ان میں کچھ گھٹان سی پڑ گئی ہے یا آنڈ کو سمیں بہت جاتا ان میں آگئی ہے اس کنڈیشن میں بھی خاص دوائی اس کے علاوہ بات کریں مہیلاؤں میں ہارٹ پیومر ڈیولپ ہوگئے ہیں اگر ایسی جو کنڈیشن ڈیولپ ہوگئی اس کے علاوہ مہیلاؤں میں اگر ان کی جو آوری میں سی ڈیولپ ہوگی جس کو بچے داری میں کچھ گھنٹے بن گئی ہے اس کے ساتھ آتی جو اس طرح ہو جاتی اس کو ٹھیک کرنے میں بھی مہیلاؤں میں بھی اچھی دوائی خاص دوائی کام کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہڈی اس کے ساتھ ساتھ ہڈی میں شروع ہوگی ہے سامی کے ساتھ ساتھ اکثر کنڈیشن ہوتی ہے اگر کنڈیشن کو ٹھیک کرنے میں کافی ہیلپ کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ گونس میں نیکروس ہو رہا ہے اس کے وجہ سے آپ پہ دیکھتے ہے کہ کافی تیز درد رہتا ہے وہاں پر پر پس ڈس چارڈ ہوتا ہے نیکروس ہو رہا ہے ایسی کنڈیشن میں بھی کلکری فلور اچھا کام کرتی ہے اس کے ساتھ آتی جو آسٹی پوروس جس کے اندر ہڈیاں ڈلنا شروع جاتی ہڈیاں کلشم ہو نکل ہو جاتا ہے اور ہڈیاں کھوکلی ہو جاتی ہے ہڈیاں کمجور ہو جاتی ہے اس پر بار بار فریکچر ہوتے ہیں ایسی کنڈیشن میں بھی کلکری فلور اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جیس میں نے بتا بونس میں نیکرو سو ہوتا اس کے خاص دوا ہے جبڑے میں یگی اجیدی پھر بھی آپ کو افس بن گئی ہے اور اس میں سے بار بار کنٹیوی دوا کام کرتا ہے اس کے ساتھ آتی کمر کے نچلے حسے میں آپ کو درد رہتا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو لگام میں رہتا ہے جس کو بولتا ہے پیر کھڑے ہوتے کھڑے کھڑے کھچا رہتا ہے کھڑے ملتی ہے اور اس کے ساتھ کافی ربڑی ہوتی ہے اور وہ کھڑے ہوتی ہے کافی کھڑے 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 ہو جاتے ہیں یا اگر آپ کو نیو فائی برو میٹو سی شکی ہو گئی ہے وہ بہت اچھا کام کرتی ہے دوستو یہ تو اس کے کچھ سی پھنے ہو گئے جہاں پر آپ کو فائدہ ملتا ہے کافی بینیفٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس طرح سے آپ سمجھ گئے ہوگی جہاں نہیں بھی سمبری کی بات کریں تو اگر اور نجدی کی کسی بچے خون پہ جاتے ہیں بڑی آسان اس کو مل جاتی ہے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے بھی کچھ میڈیشن کی ضرورت ہے تو آپ کو دینی چاہیے دینی ہوتی ہے اس لئے جب کبھی آپ کو کوئی بھی میڈیشن ڈیولمپ ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ بینہ ڈاکٹر کی سلاح کوئی بھی میڈیشن نہیں لیں کیونکہ آپ کی جو کنڈیشن اس کو دیکھتے ڈاکٹر جو بھی میڈیشن دیں گے وہ آپ کے لئے اچھا کام کرے گی بیسٹ ہو گی بیسٹ سیلیکشن ہو گا اس لئے دوستو سیلز میڈیشن نہ پیشن کی کنڈیشن کی اکورڈنگ ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں آج میں آپ کے ساتھ میں جو